نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میرا نام وینایت رپاٹھی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سنسط کی سنجکت بیٹھک کے بارے میں جس میں دونوں صدروں کی سنجکت بیٹھک کی جاتی ہے جیسے ہم سنجکت بیٹھک کے بارے میں بات کیوں کرنے والے ہیں کیونکہ جو ہم اپنا پچھلے ویڈیو اپلوڈ کیے تھے تو وہاں ہم آپ کو بتایا تھے کہ اگر ڈیڈ لاغ کی کنڈیشن آ جاتی ہے گتیروت کی کنڈیشن آ جاتی ہے دونوں صدروں کے بیچ میں اب گتیروت کی کنڈیشن کب آتی ہے جیسے مان لیجیے ایک صدر میں کوئی ویدھیک ہے وہاں سے پاس ہو کے دوسرے صدر میں گیا اب دوسرے صدر میں نہیں پاس ہو پا رہا ہے یہ جو تین کنڈیشن آپ کو دکھ رہی ہیں ان تین کنڈیشن میں کوئی یہ کنڈیشن اس سمیں کام کر رہی ہے یا پھالو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ایکٹ جو بیل ہے وہ ایکٹ نہیں بن پا رہا ہے دراصل دوستوں یہ سنیوکت بیٹھک کی بھاؤنا کو لائیا کیوں گیا سنیوکت بیٹھک کا پرادہان رکھا کیوں گیا ہم آپ کو تھوڑا بتاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے اگر ایسا ہو سکتا ہے مان لیجیے کہ لوگ صبح اور راج صبح دونوں صبح ایک طرح سے الگ الگ ہیں وہاں راجوں کے پردنیدی ہوتے ہیں راج صبح میں لوگ صبح میں پورے دیش کے پردنیدی ہوتے ہیں تو لوگ صبح میں جو دل بہمت میں آ جائے گا جب روری نہیں یہ ہے کہ وہ اس دل کی بہمت راج صبح میں ہو کیونکہ راج صبح میں چھتری پارٹی ہوتی ہے اور ہر چھتری پارٹی کی پکڑ اپنے راج میں ہوتی ہے اور اس کے زیادہ زیادہ بیدھائک ہوتے ہیں تو یہاں پر ایسی کنڈیشن آ سکتی ہے جیسے مانگ نیجے دھن بدھئک کو چھوڑ دیا جیسے راج صبح تھوڑا کمجور ہے عدروائج جیسے سامیدھانسن صبح بیدھائک ہے اس میں بھی راج صبح کو پورا دیکار ہے اور جو ساظرہ بیدھائک ہے ان میں بھی راج صبح کو پورا دیکار ہے برابر برابر کا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بدھائک پاس ہی نہ ہونے پائے کیونکہ جیسے ہی ایک صدن سے لوگ صبح میں جس کی سرکار ہے بھیجے گا راجہ سبھا اس کا پاس ہی نہیں کرے گی تو اس طرح سے دیش کے جو ڈیمیکریسی ہے جو گرہ تنتر ہے جو لوگ تنتر ہے یہی خطرے میں آ جائے گا کہ کوئی بھی بلک ایکٹ نہیں بن پائے کوئی کانون نہیں بن پائے گا تو دیش کیسے چڑے گا اسی کنڈیشن سے بچانے کے لیے سنیوکت بیٹھا کا پراؤدھان رکھا گیا کہ اگر مان لیجے کہ راجہ سبھا اس پر اتر ہی ہے کہ ہم کانون پاریت ہی نہیں ہونے دیں گے ہونے ہی نہیں دیں گے تو کانون بن ہی نہیں پائے گا کیونکہ دونوں ستنوں کا برابر مہتو ہے اس لیے سنیوکت بیٹھا کا پراؤدھان رکھا گیا کہ اگر دیش کو کسی مدے پر بہت جروری بات ہے وہ مدہ پاریت ہی ہونا چاہیے وہ بل پاریت ہی ہونا چاہیے وہ ستن ہونا ہی چاہیے تو اگر دوسرا ستن بیروہت پر اتر آئے تو اس کے لیے کوئی تیسری پرکیا رکھی جائے جسے کی دیش میں اس تھیرتہ ملوک کی دوسری آئیسی کنڈیشن نہیں آجائے کہ دیش رگنے کی سمجھے اتر ہی ہو جائے تو اس کے لیے سنیوکت بیٹھا کا پراؤدھان کیا گیا اب دوستوں دیکھتے ہیں سنیوکت بیٹھا کا یہ ہم پراؤدھان سمجھتے ہیں کیا کیسے ہے اس کو انگلیز میں جوائنٹ سٹنگ کہتے ہیں اس کا اتر ہی کیا ہے سنیوکت بیٹھا کی بات کی گئی ہے سنیوکت بیٹھا کی بات کی گئی ہے پریشتیاں کیا ہو سکتی ہیں ابھی جو اوپر ہم آپ کو دکھائے تھے کہ اگر دوسرا صدن پہلا صدن اگر مان لیجئے کہ سنسودن کر کے دیتا ہے دوسرا انکار کر دیتا ہے یا پھر پورتہ آسکر کر دیتا ہے کہ ہم کو یہ بل ماننے ہی نہیں ہے ہم اس بل کے ایک بھی پراؤدھان کو ایکسپٹ ہی نہیں کریں کہ اس پورے بل کو ہی کینسل کر دیجئے تیسرا ہے کہ چھا مہینے کی چھا مہینے تک دوسرا صدن کوئی نیڑے شنل لے اب چھا مہینے کا میٹر ہم ایک بار اور آپ کو بتایا تھے پیچھلے ویڈیو میں کہ چھا مہینے میں وہ عوض ہی نہیں کینے جائے کیونکہ ہمارے یہاں تین بیٹھک ہی ہوتی ہے تو چار چار مہینے میں مالی جی کی دو دو مہینے کا گائپ رہتا ہے تو ایسے تو چھا مہینے پہلی بیٹھے سے دوسری بیٹھک میں ہی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر چار دن سے زیادہ کا گائپ ہے تو اس کو پھر اوقاس میں جوڑا جائے گا اس کو اس میں نہیں جوڑا جائے گا کی بیٹھک والے میں پھر اس کو چھا مہینے اس میں نہیں دیکھا جائے گا تو اس طرح سے یہ تھوڑا بچ جاتی ہے چیزیں کی اب یہ آپ من سوچئے کہ اگر پھروری میں بیٹھک ہوئی اگر اس کے بعد جیسے کرونا آگیا جولائی میں بیٹھک نہیں ہوئی اگر اگر سیتمبر میں بیٹھک ہو گئی تو چھا مہینے سے زیادہ ہو گیا تو کوئی بھی بیل ہے تو پھر وہ ہڑ جائے گا پھر اس کو قطریہ مال نہیں جائے گا ایسا نہیں ہے جب بند رہتا ہے چار دن سے زیادہ بند ہے تو پھر اس کو بند مانا جائے گا جب صدن چڑے گا تب ہی اس کو جڑا جاتا ہے تو یہ ایک کی پوئنٹ تھا آپ اس کو سمجھ کے رکھے گا یاد کر کے رکھیے گا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اب یہاں آپ کو ہم ایک لائن اور سمجھا دیتے ہیں کہ اس میں مائٹر کیا ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ صدن مانے سنکھا کر دی یہ مان لیجے کہ لوگ صبح میں کوئی بھی لائے گیا نارملی لوگ صبح میں ہی بھی لائے گیا لیکن ایسا ہے نہیں کہ وہ لوگ صبح میں بھی لائے گا راج صبح میں بھی آ سکتا ہے سرکاری بھی بھی لے آ سکتے ہیں پرائ2017 جیسے مان لیجے کہ لوگ صبح میں کوئی بھی لائے گیا لوگ صبح سے پاس ہو گیا راج صبح میں گیا راج صبح نے اس میں کیا کہا کہ ہم کچھ سنسو depths کرتے ہیں ہم کو پورا کپورا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کچھ پرادھان اس کے بدل دینے چاہ�� راج صبح نے کچھ سنسو metrics نے اس میں پرستاویت کر دیا اور اس کو لوگ صفحہ کو لوٹا دیا اب لوگ صفحہ اگر انہوں پرستاو کو مان لے تو راج سفحہ یہ کہتی ہے کہ اگر پرستاو کو مان لیا جائیں تو ہماری طرف سے پاس ہے لوگ صفحہ اگر اس کو مانتی ہے تو پھر وہ بل پاس ہو جاتا ہے پریسیڈنٹ کے پاس بھیج جاتا ہے 사고 نیچر کے لیے یہیں پر اگر نہیں مانتی ہے لوگ صفحہ تو پھر سے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے پھر یہیں بڑھلا کی کنڈیشن اتپن ہو جاتی ہے کہ اگر گتیلود یہیں پر ہوگا راجع صفحہ اپنے پیار جائے کہ ہم اگر یہ سنسودان نہیں ہوگا تو ہم اس کو پاریچ نہیں کریں گے تو پھر وہ بیدھے ایک ایسے نفاس جاتا ہے یہ تو یہ تین کنڈیشن ہو گئی امید کرتے ہیں آپ ان تین کنڈیشن کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو میں دوستوں آگے بڑھنے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو بلاتا کون ہے ملوک کی بیٹھا کو آہود کون کرتا ہے تو اس کو آپ سمجھئے کہ بیٹھا بلانا اور آہود کرنے کا جو کام ہے وہ پریسیڈنٹ کا ہے ملوک سنیوکت بیٹھا کون بلائے گا پریسیڈنٹ بلائیں گے اب یہاں آپ کو یہ بلکل دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر جو لوگ صفحہ کا صفحہ پتی ہے ملوک جو پیٹھا سیندھیکاری ہیں لوگ صفحہ راج صفحہ کے وہ بیٹھا کو نہیں بلائیں گے بیٹھا کو پریسیڈنٹ بلاتے ہیں اگلا دیکھتے ہیں کس طرح کی ویڈیو میں سنیوکت بیٹھا بلائی آ سکتی ہے جو ویڈیو سادھارن ویڈیو ہے یا پھر ویڈیو ہے اب ہم اپنے ایک اگلی ویڈیو بتائیں گے کہ ویڈیو اور دھن ویڈیو کیسے انتر ہوتا ہے کیسے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ یہاں موٹا موٹا مان کے چڑے کہ سادھارن ویڈیو اور ویڈیو کے معاملے میں سنیوکت بیٹھا کو بلائی جاتا ہے کس بیٹھا میں نہیں بلائی جاتا ہے تو وہ ہے دھن ویڈیو اور سمیدھان سنسو دھن ویڈیو یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے کیونکہ بہت بار یہی پریچھا پہنچ جاتا ہے کہ کن کن ویڈیو کے معاملے میں سنیوکت بیٹھا بلائی جاتا ہے تو وہاں سمیدھان سنسو دھن ویڈیو دے دے گا تو آپ کو یہ ذرا یاد رکھنا ہے کہ سمیدھان سنسو دھن ویڈیو میں سنیوکت بیٹھا نہیں بلائی جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بیشیز بحمت کی ضرورت ہوتی ہے یہ سمیدھان سنسو دھن ویڈیو میں اب ہم ایک آپ کو نوٹ دکھاتے ہیں یہاں کہ اس میں کیا ہے یہ بھی ملک کہ آپ کو یہ ہے میں اتنا اجیس سمجھا گیا یا کہ میں سمجھ میں آ جائے گا لكن آپ کو ناکہ نہیں سمجھ میں جائے گا اگر ایک د겼اؤر دیکھ دیکھ کریں یہ سمجھ میں جائے گا لوگ سفہ کا ویکٹان hon اور پھر اگر کوئیو میں جنواری میں اس کی بیٹھا ہو گئی جسا zombi چلو بر میں جنواری ہوگ對對م tenant نہیں ہو پائے گا لیکن اگر نوٹیس آ گئی ہے جیسے مالجہ دیسمبر میں نوٹیس آ گئی کہ سنجک دبائی ٹھاک پھلانے تاریخ ہوگی جنوری میں اور اس نوٹیس کے بعد اگر لوگ سبھا بکٹیت ہو جاتی ہے بکٹیت ہونے کا مطلب کیا ہے سمجھ لیئے تھوڑا دیکھیں ایک ہوتا ہے سترہ آسان سترہ آسان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ستر کی سماپتی ہوتی جیسے مانسون ستر ہے بجٹ ستر ہے اور سیدکارین ستر ہے لیکن بکٹن میں کیا ہے کہ لوگ سبھا ہی بکٹیت ہو جاتی ہے اب اس کے بعد کیا ہے نیا چناؤں کروانا پڑتا ہے جب نیا چناؤں کروانا پڑے گا تو پورا سسٹم ہی بدل جائے گا تو یہاں آپ کو دھیاں رکھنا ہے لیکن اگر ایک بار نوٹیس آ گئی ہے کہ اس مدے پر سنجک بیٹھگ ہونی ہے کیونکہ مدے جو بہت انیوار ہوتے ہیں تب ہی سنجک بیٹھگ لائی جاتی ہے جب آپ دیکھیں گے اپنا گوگل کریں گے کچھ سرچ کریں گے تو چار چھ دس مدوں کے علاوہ ابھی تک اپنے پچھتر سال اگبہ پورے ہونے والے ہیں اس میں ابھی تک مان لیجے ستر بہتر جو بھی پورے ہونے والے ہیں ابھی تک اس میں سنجک بیٹھگ زیادہ بار بلائی نہیں گئی ہے یہ بہت ہی ابھی لمبنی ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کیوں بلانے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے یہاں لوگتندر کو بھی تھوڑا خطرہ آ جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں دوستوں کیا ہے کہ تھوڑا ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا سمیدھان جو لاغو ہوا وہ 26 جنواری 1950 سے لاغو ہوا دیس ستنطر ہوا پندرگاس 1947 سے تو آپ یاد رکھئے گا ان چیزوں کو کہ کب ستر ہوتا ہے کب پچھتر ہوتا ہے کب بہتر ہوتا ہے ہر جگہ ہے تھوڑا آپ کو یہ دھیان دینے کی جرورت ہے کہ ہم ستنطر تاکی پچھتر وارس منا رہے ہیں کہ ہم اپنے گرد تنطر کا اس کے بارے میں آپ کو انتر دیکھنا چاہیے ہوں کہ پریچھا میں ایسے بھی پرسن آتے ہیں آپ جھٹکے میں ستنطر تاوالا دیکھیں گے وہ ہی ٹھوک دیں گے تو غلط ہو جائے گا کئی بار 26 جنواری والا بھی جوڑک چلا جاتا ہے اس کو بھی پوچھتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں دوستوں اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں ہم یہ تو بتا ہی دیئے آپ کو اور ایک پوائنٹ اور اس میں ہے اگر مان لیجیے کہ ایک بار نوٹس نکل گئی اب اس مدے پر سنیوک دو بیٹھک ہوگی اس کے بعد اگر راجے صفحہ کہنے لگے یا پھر لوگ صفحہ کہنے لگے نہیں ہمارے یہاں بھی دہیا کلائی اب ہم پاس کروا دیں گے ہم سہمت ہو گئے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا اگر ایک بار نوٹس نکل گئی تو پھر اس کی سنیوک دو بیٹھک ہونی ہی ہے جب تک نوٹس نہیں نکلتی تب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں راجے صفحہ دوبارہ بیچار کر لے یا پھر لوگ صفحہ دوبارہ بیچار کر لے لیکن نوٹس نکل گئی تو پھر اس کو سنیوک دو بیٹھک ہونی ہی ہے یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا اب دیکھیں دوستوں ایک اور مدہ آگیا جو کہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ادھچتہ کون کرے گا کیونکہ جو سنیوک دو بیٹھک ہوتی ہے اس میں راجے صفحہ اور لوگ صفحہ دونوں کے ممبر ہوتے ہیں ملک جو دونوں کی صدر سنکھیا ہوتی ہے وہ دونوں کی ہوتی ہے اب اس کے ادھچتہ کون کرے گا تو یہاں پر تھوڑا ایج ملی ہوئی ہے لوگ صفحہ کو کیونکہ یہاں کے لوگ صفحہ جو ادھچ ہے اس کو پریفرنس دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر لوگ صفحہ ادھچ بنایا جائے گا جو لوگ صفحہ ادھچ ہوتا ہے اس کو سنیوک دو بیٹھک کی ادھچتہ بردان کی جاتی ہے ملک دی جاتی ہے اب یہاں پر جو راج صفحہ کے صفحہ پتی ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہاں ان کو پریفرنس نہیں دی جاتی ہے اب یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ پریفرنس کیوں نہیں دی جاتی ہے صفحہ پتی کو کیونکہ جو صفحہ پتی ہوتے ہیں وہ کسی بھی صدر کے صدر سے نہیں ہوتے ہیں وہ تو اوپ راشت پتی ہوتے ہیں اور اوپ راشت پتی کا چناؤں الگ سے ہوتا ہے وہ سانسط تھوڑی ہیں وہ تو راشت پتی اور اوپ راشت پتی ہیں یہ لوگ سانسط نہیں ہیں سمیدھانی پت ہیں یہ سب تو اس لیے یہ سبھاپتی جو ہیں راج سبھا کے جو سبھاپتی ہیں پیٹھا سین ادھیکاری ہوتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ہے اس میں تب کیا ہوگا جیسے لوگ سبھا کا آدھیحچ ہے اس کے ادھچتہ کرے گا مان لیجے کہ لوگ سبھا کے ادھچ نہیں اوائلے بل ہیں تو ان کی جگہ ادھچ جو لوگ سبھا کے ادھچ ہے ان کو ادھچتہ کرنے کا موقع ملے گا مان لیجے ادھچ بھی نہیں ہے تب راج सبھا کے جو اوب سبھاپتی ہیں یہاں سبھاپتی نہیں اوب سبھاپتی ہیں ان کو موقع ملے گا سنیوگ دو بیٹھک کے ت Luiza כرنے کے لئے اور مان لیے اوب سبھاپتی تو پھر جو سدشن تاری جو سنیوگ دو بیٹھک ہونی ہے انہی میں اسے کسی کو چن لیا جائے گا سنیوگ THONe جو سدشن پشتید ہوں گا اسی میں کسی کا چنہاؤکہ لیا جائے گا کہ یہ اس بیٹھک کے ادھیج ہوں گے اب آگے بڑھتے ہیں امید کرتے ہیں آپ اتنی چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے اب ہم تھوڑا ایڈیشنل جانکاری کے بعد بات کر لیتے ہیں جو آپ کی پریچھا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں لگ دیتے ہیں یا ہم تھوڑا آپ کو اگزیام کے لیے دوستوں یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ہم سنسط پڑھا رہے تھے اس بیچ میں ہم اس ٹاپک کو بتا دیئے کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھ رہیں گے تو ہم بار بار یہ چیز کا ذکر کریں گے کہ سنجک تو بیٹھک ہو رہی ہے یا پھر کب کیسے ہوگا کیسے پاس ہوگا تو آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے کہ سنجک تو بیٹھک کیسے ہوتی ہے آپ ایک بار میں مانگے چلیں گے کہ سنجک بیٹھک اچھا لوگ سبھا راج سبھا کا معاملہ ہے لیکن یہ بہت ہی ملک کی پوائنٹ ایسا ہے کو سمجھنے کی ضرورت ہے سنجک تو بیٹھک کب بولا جاتی ہے کیسے بولا جاتی ہے برابر برابر مدہ نہیں ابھی ہم آگے اور سمجھ لیں گے اس چیز کو ابھی کیا ہے دوستوں کی قورم ہم بتا دیئے ہیں کہ ہمارے دیس میں ہمارے سنسط میں دسوان حصہ جو ہے وہ قورم مانا جاتا ہے کہ جیسے مان لیجے کی جیسے مان لیجے دو سو پچاس آدمی ہے تو اس کا دسوان حصہ پچیس پچیس سدچوں کو ہوگا تبھی قورم تبھی بیٹھک ہوگی نہیں تو کیا ہوگا کہ مان لیجے کی ایک ہزار سدچ ہیں کسی بھی سدن میں اور اس میں دو لوگ آئے اور ایک لوگ بیدھیک پیس گئے ایک لوگ مددان کر دیا اور بیدھیک پاس ہو گیا تو اس سے دیموکریسی خطر آ جائے گا بھائی جو پوری جنتہ یا پورے پردنیسی تو جو ہیں پردنیسی ہیں وہ سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں وہ سدن میں آ ہی نہیں رہے ہیں وہ بائی کارٹ کر رہے ہیں تو اتنے کم لوگ ہی نہ جا کے کسی بھی دہے کو پاس کرا لیں کہ جیسے دیموکریسی خطر آ جائے لوگوں کے جن جیون پر اس کا اثر پڑے اس لئے قورم کی بات کی گئی ہے دسوان حصہ سدن میں موجود ہوگا تبھی بیٹھک کی بیٹھک چالوں رہے گی نہیں تو بند ہو جائے گی بیٹھک اب کیا دیکھتے ہیں دوستو سنیوکت بیٹھک میں جو ٹوٹل نمبر آف لوگ سبھا اور راج سبھا کے میمبر ہوتے ہیں وہ اپاسیت ہوتے ہیں ملہب ان کو آنے کی انمتی ہوتی ہے کاروہی کیا ہے دوستو یہاں جو کاروہی ہوتی ہے یہ لوگ سبھا کے نیاموں کے حساب سے کاروہی ہوتی ہے اب لوگ سبھا کے نیاموں کے حساب سے کاروہی کیا ہے اب یہاں بھی راج سبھا پیچھے ہٹ گئی ہے اب پیچھے ہٹنے کا کیا میٹر ہے کہ اب یہاں اگر راج سبھا کے نیاموں کاروہی ہوتی ہے تو راج سبھا کے نکل جاتی ہے لیکن یہاں لوگ سبھا کو پریفرنس دیا گیا ہے اب کیا پریفرنس ہے کہ لوگ سبھا کو جو نیام بھی نیام ہیں جو بھی لوگ سبھا میں لاغو ہوتے ہیں وہ اس کی کارواہی میں لاغو کیا جائیں گے سنیوگتو بیٹھا کے آگے سمجھتے ہیں بہمت کس طرح کا ہونا چاہیے اب دوستان یہ سب ٹاپک کا ملک الگ کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ یہی سب پریچھیں پوچھے جاتے ہیں کہ جیسے کی سنیوگتو بیٹھا مجھ لیا جائے گا کہ جو بہمت ہوتا ہے کس طرح کا بہمت ہوتا ہے سدھاران بہمت ہے بیشہیس بہمت ہے خیراجیوں کی سہمتی ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے بہمت کے بارے میں ایک الگ سی ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو بنایا ہے اس کی لنکھ ہم آج بٹن میں دیں گے تو آپ جا کے بہمت والے ویڈیو کو آس پاس سمجھ لیے گا کہ بہمت کتنے طرح کے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیوں لائے جاتے ہیں کیسے پاس کی جاتے ہیں بہمت کے مہتو کاران ہر چیز کے بارے میں اس میں بتائے ہیں تو آپ اس کمپلیٹ ویڈیو کو جا کے دیکھ لیجائے کہ بہمت کا کنفیوزن آپ کو جیون بھر کے لیے سمابت ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں دوستوں اب یہاں جو کریٹیکل پوائنٹ ہے ملک کی سنیوگتو بیٹھا کے جو مائنس پوائنٹ ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سبھا کی سدہ سنکھیاں ہمارے دیش میں جادہ ہے جیسے مہن لیجے کی پانسو پچاس ہیں اور راجہ سبھا کی دو سو پچاس ہیں تو پہلے تو یہ ہی انتر ہے مہن لیجے کی پانسو پچاس اور دو سو پچاس ہی آ گئے تو اگر آدھے ملک بہمت ہوگا اپاسچت اور مدان دینے والوں کا تو جو بہمت ہوگا راجہ سبھا لوگ سبھا تو ویسے بھی ایج میں رہے گی کیونکہ تو اس کے پاس ممبر کی سنکھیاں زیادہ ہے راجہ صبح کے پاس ممبر کی سنکھیاں کام ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر راجہ صبح کی ممبر پہنچی نہ پائے سیڈ ویکنٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو یہاں پہ پاس ہونے کی سمحانہ بہت رہتی کیونکہ جو ستہ روڑ دل ہوتا ہے جو ستہ پر دل ہوتا ہے وہ لوگ صبح میں ہوتی ہے لوگ صبح میں بہمت ہوتا ہے جس کی ستہ ہوتی ہے تو اس کے پاس ممبر بھی جاتا ہے تو یہ ہے کہ پاس ہونے کی سنبھانا بہت زیادہ رہتی ہے اسی لئے سنجد بیٹھا بولا جاتی ہے اگر راج سبھا سے پاس ہی جاتا تو سنجد بیٹھا کیوں بولا جاتی ہے یہاں پر راج سبھا کو بولا لیے گا سنجد بیٹھا بولا لیے گی راج سبھا کی سنگھیا کام ہے پاس ہونے کی سنبھانا پوری پوری ہے تو یہ تھوڑا کلو بھی رکھا گیا کہ یہ مدے پر راج صفحہ جائے لوگ صفحہ جائے کوئی مدہ کانون ہی نہ بن پائے کوئی بھی انیواری چیز کانون ہی نہ بن پائے تو یہ تو اس میں فائدہ ہے لیکن نقصان بھی ہے کہ یہاں راج لوگ صفحہ کو ادھیکتہ ہے تو کوئی بھی کانون ایسا ہو جائے گا کہ یہ راج صفحہ ویروت کر رہی ہے دیش بحیت میں ہے تو اس کو جوائنٹ سٹی بلا کر پاس کروا دیئے جیتے یہ اُلٹا بھی ہو جاتا ہے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سرط ہے کہ سنجد بیٹھا کین سرطوں کی حصہ سے بلائی جا سکتی ہے کیا جروری ہونا چاہیے دوستوں ایک تو وہ کنڈیشن تھی ہی کہ اگر یہ کوئی بھی دیکھ پاس نہیں ہو پا رہا ہے کہ آج سے یکریت کر دیں یا پھر اس سنسودھن کو شیکار نہ کریں یا پھر چھا ماہ سیادی کا سمیں ہو جائے وہ تو کنڈیشن ہے لیکن یہاں پر کیا ہے دو سرط اور ایڈیسنل ہیں کہ یہ سرطیں پوری ہوں گی تب ہی سرط بیٹھا بلائی جا سکتی ہے کیا ہے کہ اگر دونوں صدم نیرہ نہ لے پائے ہوں ملکہ وہی ڈیڈلاک والی کنڈیشن اور ایک یہ مدہ ہے کہ اگر وہ سنسودھن یا پھر جو مدہ ہے وہ انیوار ہونا چاہیے یہ نہیں کوئی ہلکا پھول کا بھی سہ ہے مجاگ مجاگ کا بھی سہ ہے یا سرکار اپنے سورت کی پورتی کے لیے اپنے اچھا کی پورتی کے لیے کوئی بھی دیکھا کلائی ہے جو جنتہ کے لیے جروری ہے جو لوگ کلیار کے لیے جروری ہے وہی چیزیں ہونی چاہیے تو کچھ پراؤدھان ہے تو کچھ ریسٹکسن بھی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں دوستوں آگے بڑھنے میں دیکھیں کچھ ادھاران سمجھتے ہیں کب کب جوائنٹ سیٹنگ بلائی گئی تو ایک دہہز پردیسید ادھینیم تھا 1960 میں اس کے لیے جوائنٹ سیٹنگ بلائی گئی بینگ سیوہ آیوک بنانا تھا اس کے بینگ سیوہ کا معاملہ تھا انہیں سیتتر میں اس کے لیے آتنگ ویرودھی میٹر تھا دوہزار دو میں اس کے لیے ادھینیم بنائی گیا اور مہیلہ پردیسید ادھینیم کا معاملہ تھا دوہزار آٹھ میں تو اس کے لیے جوائنٹ سیٹنگ بلائی گیا تو آپ دیکھیں کہ جوائنٹ سیٹنگ بلانے کا بہت زیادہ مددے نہیں ہے کیونکہ وہاں بہت چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے پہلی بات تو مدہ انیوار ہونا چاہیے ریشنل ہونا چاہیے لوگ سبھا اپنا ڈومینس تو نہیں دکھانا چاہتی ہے کہ وہاں اچھے میمبر کسی بھی زیادہ زیادہ ہوتی ہے تو راج سبھا کو دبانے کوشش تو نہیں کر رہی ہے ہمارا لوگتن تو نہیں خطرے میں ہے دیموکریسی تو نہیں خطرے میں ہے تو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی یہ جوائنٹ سیٹنگ بلائی جاتی ہے سنجد بیٹھا بلائی جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں سارے پرادھانوں کو سمجھ چکے ہوں گے سارے جو ٹیکنیکل پوائنٹ سے ان کو سمجھ چکے ہوں گے کہ سنجد بیٹھا کیا ہے کیسے ہوتی ہے کیوں بلائی جاتی ہے کب بلائی جاتی ہے سمیدھان میں پرادھان کہاں ہے تو آپ یہ ان چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے دوستو ہم آپ کو بتا دیں جاتے جاتے ہیں ایک جانکاری اور دے دیں اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو کی ضرورت ہے یا پھر کسی مدے پر ویڈیو کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور وبتائیں ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اگر آپ کو ان میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا لگ رہا ہےکویں چیز چھوٹ گئی ہے تو بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہم آپ کو بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں نئے جیسے نیicho اسے یو جو رکنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے بیسے ان کے سلیہ بل سمبندیت بھی چیزیں ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ UPSC والوں کے لیے ہیں سارے پردیوگی پر اچھا بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنسط کا معاملہ ہے ہمارے دیش کا معاملہ ہے پورے دیش کے ناغرک بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں جاننے کا ان کا عدکار ہے اور ان کا کرتا بھی ہے کہ وہ اپنے دیش کے بارے ہم تھوڑے جانکاری کو لیتے رہیں تو دوستوں ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جاتے جاتے گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائیں جیسے کی کیا ہے کہ ہم اگر اپڈیٹ ڈالتے رہیں تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچتا رہے دھنیوان جے ہند